تاہم خبر ہے گجرانوالا کلاچند بائی پاس سے قریب مسافر ٹرین کی تین بھوگیاں پانی کے جہر میں گر گئی ہیں بڑا حادثہ ہو گیا ہے مسافروں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے سوالے سے مزید تفسیرات جانتے ہیں ہمارے نمائندے لالا عمران سے لالا عمران اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل یہ افسوسناک واقعہ چندہ کلا بائی پاس کے قریب مسافر ٹرین جو تین بھوگیاں پانی کے جہر میں جا گریں جسے مسافروں کو نکالنے میں ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کی ٹیمیں جو وجود ہیں پچاس سے زائد جو افراد ہیں مسافر جو ہے وہ نکال لیے گئے ہیں اور ابھی مزید جو ہے مسافروں کو نکالا جا رہا ہے یہ جو ٹرین ہے یہ مزیرہ بات سے لہور واپس جا رہی تھی کہ اچانک راستے میں جو اینا ٹرین کی تین بھوگیاں کھلنے سے جہر میں جا گری اور جو تین باقی جو چار تھی وہ آگے وہ ریلویز پٹھنی پر ہی پر کھڑے گی گجرہ والا میکلہ چند بائی پاس کے قریب مسافر ٹرین کی تین بھوگیاں پانی کے جہر میں گر گئی ہیں بڑا حادثہ ہو گیا ہے مسافروں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جا رہی ہے لالا عمران ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لالا عمران یہ بتائیے کہ زخمی ہیں کتنے زخمی یہاں پر ابھی تک جو ہیں یہاں پر پایا گیا ہیں اور اس کے بعد کتنے اس مسافر اس ٹرین میں موجود تھے جی اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ زخمیوں کی جو تعداد ہے وہ چالی سے پچاس تعداد ہے جو کہ اس کے بعد اس وقت جو ریسکیو کا آپریشن جا رہی ہے اس وقت حلاکتوں کا کوئی کہا نہیں جا رہا بتایا نہیں جا رہا کیونکہ جو زخمی ہیں وہ ساتھا جو نکالے جا رہے ہیں جو پچاس کے زائے جو ہیں وہ جو مسافر ہیں وہ نیچے ہیں ٹرین کے نیچے ہیں اس کو ریسکیو کی نکالنے میں مصروف ہیں لالا عمران نے ٹرین کون سی تھی اور کہاں جا رہی تھی جی یہ جعفر کی ٹرین تھی یہ وزیرہ باد سے لاہور جا رہی تھی یہ لوکل ٹرین ہے جو راستے میں لوکل سٹاف کرتی ہوئی لاہور تک سبر کرتی ہے اور یہ چندے کے لئے کے قریب آکے اس کی بھوگیاں جو ہیں کسی مسئلے سے وہ جو ہے ٹوٹ گئی ہیں اور ٹوٹنے سے تین جو بھوگیاں جوھڑ کے جوھڑ میں جا گئی ہیں اور جو باقی جو تین ہے وہ اس کے اسے لیتا ہوگئی جی بہت شکریہ رہا عمران امرت کرنے کے لئے